بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو سنٹرز ہم کر رہے ہیں کیلکلیس کی 1.2 ایکسرسائز تو اس کے پہلے پانچ کوشن تھے وہ ہم نے دیکھ لی آج ہم دیکھیں گے کوشن نمبر سکس کو کوشن نمبر سکس آپ کی پاس ہے لیمٹ ایکس اپروچی سو زیرو سائن ایکس اور سائن بی ایکس یہ بھی آپ کی پاس لیمٹ کا کوشن ہے تو اس کو سولف کرتے ہیں تو دیکھیں سنٹرز ہمارے پاس یہاں پہ کوشن کوشن کے اندر ہمیں نظر آ چکے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے تو جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائن نظر آ جائے تو پھر آپ نے وہاں پہ لگانا ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے سائن کے آگے جو آنے والا انگل ہے اسی کو آپ نے نیچے بنانا ہوتا ہے اور ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے وہ one کے برابر ہو جاتے ہیں اگر آپ کی پاس لیمٹ کیا ہو limit approach کر رہی ہو zero کو تو اس کی جگہ پہ ہم پھر one لگا سکتے ہیں تو اس کا solution میں کچھ ایسی ہم نے کیا ہے کہ limit x approaches to zero ویسے کہ ویسے اوپر والی side میں میں نے یہ جو sign کیا کہ جو angle پڑا تھا اسی کو نیچے بنانے کے لیے کیا کیا میں نے sign x کو ویسے کہ ویسے لکھ دیا اور یہ جو ax تھا اس کو میں نے نیچے divide بھی کروا دیئے اور multiply بھی کروا دیئے یہ دونوں اپس میں cancel ہو جائیں گے تو کوشن دوبارہ سے بن جائے گا کوشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ایسے سٹورٹ سے میں نے نیچے کیا یہاں پہ دیکھیں بی ایکس تھا sign کی آگے جو angle آ رہا تھا وہ بی ایکس تھا اس لیے ہم نے بی ایکس سے divide کروا دیا اور بی ایکس سے multiply کروا دیا تاکہ یہ اپس میں cancel ہو جائیں اور دوبارہ سے ہمارا کوشن بن جائے اس کا فائدہ سٹورٹ سے یہ ہوگا کہ جو یہاں پہ angle ہوگا وہ ہی نیچے بن جائے گا تو ہمیں وہ theorem لگانے میں تھوڑی سی آسانی رہے گی next step کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جو a اور b یہ دونوں constant ہیں ان پر limit apply نہیں ہوتا تو اس کو ہم نے باہر نکال لیا a اور b limit x approaches to 0 ویسے کا ویسے ہی ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ تو تھا x x سے ہو جائے گا cancel اور sign x over x اور sign bx over bx آپ کے پاس بچ جائے گا یہ x جو ہے x سے کیا ہو جائے گا cancel out ہو جائے گا next کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں a اور b تو ویسے کا ویسے ہی ہے یہ بھی ہم بیچھے جو rules پڑھتے آ رہے ہیں یہ characteristic جو ہم نے پڑھیں تھی properties پڑھیں تھی limits کی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس limit ایک ہے اور آپ کے پاس ایک fraction میں function دیا ہوئے تو آپ اوپر limit کو الگ apply کر سکتے ہیں اور نیچے limit کو الگ سے apply کر سکتے ہیں تو ہم نے اس limit کو اس میں apply کر دیا اور نیچے بھی جو ہے وہ limit کو separately جو ہے وہ apply کر دیا اب اس کو اگر اس پر دھیان سے دیکھیں تو یہاں پہ theorem بنا ہوئے sign x بچے بتا کے ہوں آپ کو question number five اور onwards جتنے بھی question ہم نے کی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ax ہے تو یہاں پہ بھی ax ہے اور limit approach کر رہی ہے zero کو تو یہ سارے کا سارا theorem تھا جو کہ کس کے برابر ہوتا ہے one کے برابر ہوتا ہے تو اس سارے ایک جگہ پہ ہم نے one لگا دیا اور بالکل ایسے students یہاں پہ bx ہے تو یہاں پہ bx آپ کو دیکھنے کو مل رہے اور limit approach کر رہی ہے zero کو تو اس سارے ایک جگہ بھی ہم نے کیا لگا دیا جی one لگا دیا اور یہ اور a اور b ویسے کا ہی آگیا اب a اور b یہ one over one ہوں گے تو one ہی آئے گا answer a اور b کو one سے multiply کروائیں گے تو آپ کے پاس کیا answer آئے گا a اور b تو یہ تھا آپ کے پاس simple number 6